اسلام علیکم آج میں طائف میں موجود ہوں اور یہ آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں باب عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے نام سے پھر ساتھ میں ہی جامعہ مسجد ہے طائف کی سب سے بڑی مسجد مسجد عبداللہ بن عباس اس میں ہم جمعہ کی نماز عدا کریں گے اور آپ کو دکھائیں گے یہ مسجد اندر سے بھی اس کی زیارت کرائیں گے اور باہر سے بھی کرائیں گے اس کے بارے میں کچھ معلومات بھی تھیں کہ بارہ شہدہ تائف بھی جن کا قبرستان یہ آپ کو نظر آ رہا ہے دیوار کے پیچھے قبرستان ہے یہ آپ کو نظر آ رہی ہے دیوار یہ شہدہ تائف کی یاد میں یہ چورنگی بھی بنی ہوئی ہے یہاں پر دیکھ رہے ہیں نا جی کہ یہ قبرستان کے گیٹ پہ تالہ لگا ہوا ہے یہ بارہ شہدہ تائف جو ہیں ان کی قبریں یا موجود ہیں اس قبرستان میں اور دیوار خاصی اوچھی ہے پہ ٹریبا یہ ایٹھ فٹ اوچھی دیوار ہے اور اندر کا کوئی سین نظر نہیں آ رہا یہ جاڑ آپ دیکھ رہے ہیں بہت ہی پیارا سا یہاں ایک جاڑ لگا ہوا ہے اور نیچے یہ ایک بینچ بھی لگا ہوا ہے بہت ہی پیارا سا اتنا گھنا یہ درخت بہت ہی خوبصورت دیکھ رہے ہیں کہ پیارے پیارے یہاں پہ بینچ لگے ہوئے ہیں یہاں بیٹھ کے آپ ریسٹ کر سکتے ہیں اور یہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک گیٹ بنا ہوا ہے باب عبداللہ بن اللہ باس رضی اللہ عنہ یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ شہدہ تائف جب تائف فتح ہوا تھا تو اس ہی جگہ میں پڑاؤ تھا کیمپ لگایا تھا اس کی وجہ سے شہدہ تائف بھی یہاں کبرستان میں دفنائے گئے تھے یہ آپ دیکھ رہے ہیں بہت ہی گناہ درخت موجود ہے یہاں پر بہت ہی گناہ درخت موجود ہے تھنڈی چھاؤں ہیں اس کی اور یہ دیکھ رہے ہیں مزید عبداللہ بن دباس کی یہاں خواتین کی نماز پڑھنے کی جگہ ہے اور یہاں واشروم وغیرہ بنے ہیں یہ بھی خواتین کے ہیں دیکھ رہے ہیں ڈوڑ لگا ہوئے ہیں یہاں واشروم بنے ہوئے ہیں یہ مرد حضرات کے لیے ہیں اور یہ دیکھ رہے ہیں آپ مسجد عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ جن کی پرانی جو مسجد تھی جہاں وہ بیٹھا کرتے تھے اس کی ویڈیو بھی میں نے بنائی ہے وہ بھی آپ دیکھ لیں اوپر آئی بٹن میں آ رہی ہوگی وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کلک کر کے اور یہ جو ہے جناب مسجد کا نائن سائیڈ ہے یہاں منار بنا ہوا ہے دیکھ رہے ہیں آپ یہ مسجد عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں ہم نے جمعے کی نماز عطا کی ہے اس مسجد میں پلر ہی پلر آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں آپ اس کا ڈیزائن کچھ اس طرح سے ہے یہ یہ پلر کی طرح چار سو پلر ہیں یہ یہ دیکھیں یہاں جمعے کا خطبہ پڑا جاتا ہے اس کے اوپر کتنی پیاری خوبصورت یہ مسجد ہے بخول کے لئے یہاں جو خوشبو لگائی جاتی ہے ان کے آپ دیکھیں گے چار سو پلر ہیں لیکن ایسی ترتیب سے ہیں جس اور بھی آپ دیکھیں گے راستہ آپ کو سیدھے ہی نظر آتا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھ رہے ہیں جی آپ مسجد عبداللہ بن اپاس رضی اللہ تعالیٰ انہا یہ ہم جمعے کی نماز پڑھ کے باہر آگئے ہیں اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں دروازے یہ یہاں میں چپن اتار کر گیا تھا یہ دیکھ رہے ہیں جی آپ یہ ہے جی مسجد عبداللہ بن اپاس رضی اللہ تعالیٰ انہا اور یہ آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں جو آپ کو دیوار نظر آ رہی ہے مسجد کو ختم ہوتے ہی ساتھ میں جو دیوار لگی ہوئی ہے یہاں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہا کی قبر مبارک موجود ہے اس کے اندر اور یہ ساتھ ہی میں جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ایک لائیویری بنائی ہوئی ہے حضرت عبداللہ بن عباس کے نام سے یہ آپ دیکھ رہے ہیں اور یہاں سے اب آگے جائیں گے تو شہدہ تائف جو تھے ان کی قبریں بھی قبرستان یہاں تھوڑا آگے یہ ہے جی مسجد عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہا یہ آپ پورا ایک منظر دیکھ رہے ہیں یہاں کا اور یہ دیکھ رہے ہیں جی آپ مسجد عبداللہ بن عباس کا خوبصورت مینار اور اس مسجد کا ایک ہی مینار ہے اور یہ مسجد پندرہ ہزار مربع میٹر پر بنی ہوئی ہے اس کا رقبہ اور اس مسجد کے اندر تقریباً چار سو پلر ہیں اور یہ مسجد تائف کی سب سے بڑی جامعہ مسجد ہے اور اس مسجد میں ہی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہا کی قبر مبارک بھی ساتھ ہی میں بنی ہوئی ہے اور شہدہ تائف کا بھی جو قبرستان ہے وہ بھی ساتھ ہی میں بنا ہوا ہے تو یہ دیکھ رہے ہیں آپ اس کی مینہ انٹری آپ جی دروازے بند ہو گئے ہیں نماز کے بعد بند کر دیے جاتا ہے یہاں مسواق بغیرہ بیچ رہے ہیں اور یہ سین دیکھیں جی مسجد عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہا اس وقت میں دوبارہ اسی جگہ میں آ گیا ہوں جہاں پر حضرت عبداللہ بن عباس کا مکتب بنا ہوا ہے لائی بیری بنی ہوئی ہے اور یہ پورا چکر لگا کے میں آ چکا ہوں اب ہم جا رہے ہیں جی البدا کر کے مسجد عبداللہ بن عباس کو اور یہ دیکھ رہے ہیں اب ہم یہاں سے جا رہے ہیں بھی من دکھنوں کے بھی ہیں بھی منos ہونا بنا ہمارے بن عبداللاء بن عبداللہ بن عبداللہ نہیں تا夏